بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے پورے پاکستان اور پوری پاکستانی عبام کو پی ٹی آئی کے چیرمن بیریسٹر گور کی طرف سے مبارک بات بیریسٹر گور نے بڑا اعلان کر دیا اور عمران خان نے اپنی قوم کو کیا میسیج دیا یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نواز شریف جو پچاس سیٹوں کے جیتنے پر کہہ رہا تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے مگر اب بازی بلکل پلٹ چکی ہے بیریسٹر گور نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنی حکومت بنانے کے حوالے سے اہم نقاط سامنے رکھ دیئے آئیں پہلے بیریسٹر گور کی پریس کانفرنس سنتے ہیں اور سنتے ہیں کہ عمران خان نے قوم کے نام کیا میسیج چھوڑا ہے پھر اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہا ہے آج اڈیالا جیئے میں قلبات درست کیس کی سواد ہونا تھی وہاں پر بشرا بی بی کو پیش نہیں کیا گیا عمران خان کے بکلا کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور سماد پندرہ پر بھی تک گھلت بھی کی گئی ہے تو اس طرح کا جو کنڈکٹ ہے اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے تین کیسز میں عمران خان کنونٹڈ ہے دیکھیں اس پر ہم ایک ویسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں خان صاحب کے کیسز ساری پولٹیکل وکٹمائزیشن ہیں سارے فیک کیسز ہیں اس کی کوئی بیسز نہیں ہیں کوئی کنوکشن نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں نے سب نے دیکھا جو جو لوگ آپ میں سے آئے تھے نہ کراس اگزامینیشن کا مکہ دیتے ہیں نہ ایویڈنس پروڈیوز کرنے کا مکہ نہیں دیتے ہیں اور سٹیٹمنٹ پر دسخط لینے سے پہلے پہلے وہ ججمنٹ آناؤنس کرتے ہیں اور دہ میکسیمم سنٹنس بھی دے دیتے ہیں اور بند دروازوں کے پاس جو ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے کبھی کسی نے چودہ گنٹے کی ہیرنگ کر کے کبھی تاریخ میں کسی نے دو دن میں ٹرائل کمپلیٹ کیا ہے اور وہ بھی کہ آپ کو مکہی نہ ہو تو وہ تو سارے ہیں اس میں ہم عدلیہ سے درخواست کر چکے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نیچے ٹرائل کھوٹوں کی کنڈکٹ پر نظر رکھے ہم تو آروز بھی اس لیے چاہ رہے تھے کہ آروز اور ڈی آروز وہ انڈیپینڈنٹ ہو اگر وہ عدلیہ سے ہوتے تو شاید آج کے دن جو ریزلٹ اتنا ڈیلے ہوگا یہ نہ ہوتا دیکھیں جہاں تک انڈیپینڈنٹ کا تعلق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں دوہزار اٹھارہ اور چوبیس کو آپ میچ نہیں کر سکتے کمپیئر نہیں کر سکتے الحمدللہ بہت بیادہ ایمپرومنٹ آئی پی ٹی آئی میں جو انہوں نے اتنی مارجن سے الیکشن جیتے لیکن دوہزار اٹھارہ کے جو کنڈیڈیٹ تھے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے اس میں نہیں کرتا اس کی پولیٹیکل پارٹی کے افیلیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹڈ کنڈیڈیٹ نہیں ہوتا وہ جس طرح ٹرائبل ایرزیہ میں ہوتا ہے وہ اپنے بلبوتے الیکشن لڑ کر کے آتا ہے پھر اس کا رائٹ ہے جس پارٹی کو وہ جائن کرنا چاہیے جائن کرے لیکن ہمارے انڈیپینڈنٹ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ ہمارے سپورٹڈ ہے اور پارٹی کے لائل ہے اور نامینیٹڈ ہے اور صاحب یہ فرمایے تھا کہ آپ ماشاءاللہ ناس پڑھ لی ہے یہ جو سیمنٹی ٹون آرد آپ کے انڈیپینڈ پارٹی میں ایک ٹائم کیلئے آپ بھیجتے بھی ہیں تو وہ واپس تو نہیں آتا ہے کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تو انشاء کیلئے آپ کو یہ پرن ہے یہ دور ہو جائے تو کس سیچویشن میں آپ کیا کیا آپشن کو دیکھیں انٹرہ پارٹی کا کوئی انٹرہ پارٹیز کام کریں گے اور ریزر شیٹوں کے لیے ضرور ہے کیونکہ اس میں سیونٹی سیٹ جو ریزرز ہے وہ نیشنل اسمبلی کی اور باقی ٹونٹی سیٹ ٹوٹل ٹو ہنڈڈ ٹونٹی سیٹ ہے پروینشل کوئی صاحب کے اس کے لیے ہے لیکن جس وقت آپ کسی پارٹی کو جائن کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے لیکن اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹیز سے ریزائن کر کے آتے ہیں تو آپ کی اوپر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ ڈائریکشن پارلیمنٹی لیڈر کا ہوتا ہے نہیں دیکھیں ہم نے لاسٹ ایم بی ریلی کا کال دیا تھا ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریلی نکالے اور اپنے اپنے ہی کنسٹیچوینسی میں نکالے اور پورمن طریقے سے نکالے ابھی بھی ہمارا یہی ہے اگر لوگوں کو روکا جاتا ہے تو قانون دلاغل ٹیک سٹسون کورس اگر کرفیو لگایا جاتا ہے ان کو روکا جاتا ہے اور پولیس نہیں آنے جانے دیتی تو عوام کو ہمارا یہی ہے کہ جہاں تک آپ جا سکتے آپ نے جانا ہے احتجاج کرنا ہے نکلنا ہے اگر وہ روک لیتی ہے تو دیکھیں کہ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت نہ روکیں ہمارے کینڈیریٹوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ ہر صورت آپ پیس پل رہے کسی چیز کو نہ توڑنا ہے نہ کارنا ہے آپ نے پیس پل رہنا ہے بھائی آلی سموش ہے دیکھیں ہم پہلے بھی کہا چکے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ جگڑا نہیں ہے یہ پلیش آپ ٹائٹن ختم ہونا چاہیے سی سپائر ہونا چاہیے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے ہمارے ساتھ جاتی ہے اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا تین تین سزائیں تو خان صاحب کو ملیے دیکھیں ہماری ساتھ جاتی ہے سار پاور شوک کریں پاور شوک کریں پاور شوک کریں اس 거 نہیں ہے پاور شوک کریں شوک کریں ٹیڈی آئی ٹیڈی آئی سی بر ٹی ویلنٹرو ہی ٹیڈی آئiplictē جتے گا خوزیڑitsu خوزیڑ dentist پاور شوک کریں ناظرین آپ نے بیریسٹر گور علی خان کی گفتگو سنی گور علی خان نے کہا کہ نواز شریف نے پچاس سیٹیں جتنے پہ ہی اپنی فتح کا اعلان کر دیا جو کہ انتہائی نامناسب ہے اور ویسے بھی نواز شریف ڈیل کر کے آیا تھا اس کو منڈیٹ تو ملا نہیں کیونکہ نواز شریف نے اداروں سے ڈیل کی تھی اور عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ عوام کے ساتھ اس کی ڈیل نہیں تھی بریسٹر گور علی خان نے کہا کہ اب ہم کے پی کے میں اپنی حکومت بنائیں گے اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہماری حکومت ہی بنے گی کیونکہ اکثریت ہمارے پاس ہے جو سیٹیں دھانلی کر کے ہم سے چھنی گئی ہیں ہم ان کے لیے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے عمران خان نے جیل سے اپنی پوری قوم کا شکریہ ادا کیا ہے اور قوم سے ایک بہت بڑی اپیل کی ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقے میں دھانلی کے خلاف اتجاج کریں مگر آپ کا اتجاج پر امن ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے بریسٹر گور علی خان نے کہا کہ میں نے پوری قوم سے اپیل کی ہے اور گزارش کی ہے کہ آپ اپنے حلقے میں پر امن اتجاج کریں اور میری اپنی پولیس سے بھی گزارش ہے اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ جو ہمارے منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے اس پر ہماری عدلیہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور پولیس سے گزارش یہ ہے کہ جب ہمارے کارکنان پر امن اتجاج کے لیے نکلیں تو ان پر کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے کیونکہ اتجاج تو جمہوریت کا حسن ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اگر پی ٹی آئی کے ورکرز اور کارکنان اتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا پولیس ان پر تشدد کرے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ